اگر مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم واپس آگئی تو تمہیں میں پہلے کبھی بھی وہاں نہ جانے دیتی مجھے کیا پاتا تھا کہ ساری منیجمنٹ تبدیل ہو چکی ہے میں نے وہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے آپ کا پوچھا اور یہ ساری کہانی پتا چلی یہی نا کہ میں نے افتخار سے چھپ کے شادی کی بھی ہے اس کی پہلی بیوی کو پتا چلیا بلا 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 یہی ساری گاثر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا شہرزاد پڑھنا بھی نہیں چاہیے جیزن آپ کو لوگوں کی باتوں سے فرق پڑھنے لگے نا آپ شرنک ہونے لگتا اور پھر آپ بونے بن جاتے اور پھر ایک پھوک ہی کافی ہوتی ہے آپ کو زمین پہ گرانے کے قیم خیر مجھے یہ بتاؤ غق والی کہانی میں کچھ ملا بہت کچھ ملا بہت کچھ ملنا باقی ہے تو اب کیا کرنے تھوڑا سا آرام اس سیڈیٹ کو آرام کرنے کے بااد آرام تو بنتا ہے نا بیٹا اب بیٹھا ہوگا کسی چلر کے سامنے چل کر رہا ہوگا اچھا تم کل سے میرے آفیس آرہی ہے thank you so much boss لیکن I think میں تھوڑی سی بریک لینے چاہتی ہوں بھی کتنے ٹائم کے لیے ایک ہفتہ دو ہفتے کچھ پتہ نہیں بھی تم ٹھیک تو ہو نا شہرزاد جی ٹھیک ہوں نہیں یہ ہوں والی شہرزاد نہیں ہے جس کی شکل دیکھ کے بھی سب کچھ پڑھ لیتی ہیں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے کچھ تو ہے کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ پاچھ تو مجھے بھی کچھ نہیں آ رہا کسی بھٹھان کو دل تو نہیں دے آئی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ اے اب آیا شکل پہ اب پڑھ لیا سب پڑھ لیا بٹھا کولت پڑھا ہے آپ نے چلو جو بھی ہے خوش رو شہرزاد اور اگر کبھی میری ضرورت پڑھے تو مجھے آباز ضرور دینا ایک کورس آپ کو نہیں بتاؤں گی تو کس کو بتاؤں گی یہ چادر اسی نے دیا خوش رو خوش رو آپ کو کیسے بتاؤں گی ایمس کی چادر ہے تو کام آرہا تھا سہی جگہ پہ لگیا تمہاری طرف سے ہے نا سہی جگہ پڑھ لیا اب یہ کیسے بتاؤں گی آپ کو تمہاری بھیگی آنکھیں سب بطا رہے ہیں بیٹھے بیٹھے ہستے ہستے انہی کی آنکھیں بھیگتی ہیں تو کسی سے آنکھ لڑا بیٹھے ہوں موسیقی 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 موسیقی